بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی سیاست ایک عرصے سے عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے اور انتخابات بلے کے گرد گھوم رہے ہیں بلے کا نشان تحریک انصاف سے عمران خان سے واپس سے لے لیا گیا ہے عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتخابات لڑنے سے ناہل ہیں لیکن ان کے قاغذات نامددگی جمع ہو چکے ہیں وہ یا وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں بلے کا نشان ان سے واپس لے لیا گیا ہے کل بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یہ فیصلہ تحریک انصاف والے لہراتے رہے کہ عمران خان کی زمانت ہو گئی ہے شاہ محمود قریشی کی بھی سائفر کیس میں زمانت ہو گئی ہے سائفر کیس کو اڑا کر رکھ دیا گیا ہے اس کی بنیادیں تباہ کر دی گئی ہیں لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا کہ عمران خان جیل سے باہر آ گئے شاہ محمود قریشی جیل سے رہا ہو گئے بہارحال شاہ محمود قریشی کا امکان ہے کہ وہ ایک دو روز میں رہا ہو جائیں گے کیونکہ وہ کسی اور مقدمے میں اس طرح سے مطلوب نہیں ہے جس طرح سے عمران خان ایک مقدمے میں دوسرے مقدمے میں تیسرے مقدمے میں کل جیسے یہ فیصلہ سامنے آیا اور ساتھ دوسرا فیصلہ بھی وہ بھی تحریک انصاف کے حق میں تھا اس پر ہم بات کر ٹکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے تحریک انصاف کو گرفتاری امبان کر دی جائے پکر دھکڑنا کی جائے کاغذات نامزدگی اتمنان کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ جمع کروانے کی فضاء قائم کی جائے اجازت دی جائے اس پر عمل تو نہیں ہوا بہارحال پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک روز قبل یہ حکم دیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے بلے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن وہ فیصلہ سنا دے کل پورا دن الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ نہیں سنایا گیا جب تحریک انصاف کے کوچ لیڈر الیکشن کمیشن سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو کہا گیا کہ رات بارہ بجے سے پہلے پہلے کیونکہ پشاورہ ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج فیصلہ سنانے ہے یعنی کل فیصلہ سنانا تھا تو رات کے بارہ بجے دن ختم ہوتا ہے تو رات بارہ بجے سے پہلے پہلے ہم فیصلہ سنا دیں گے اور فیصلہ یہ سنایا گیا کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا جیسا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا ویسا ہی ہوا ہم نے تو بڑے وصول کے ساتھ کہا تھا کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا جاتا ہے تو پھر یقینی ہو جائے گا کہ انتخابات ہو رہے ہیں اگر تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس نہیں لیا جاتا یا انتخابات اگر نہیں کروانے تو پھر بلے کا نشان تحریک انصاف کے پاس رہے گا اگر انتخابات کروانے ہوئے تو پھر بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لے لیا جائے گا تو سردست یہی ہو رہا ہے کہ آٹھ فروری کے ارد گرد چند دنوں کے بعد انتخابات ہو جائیں گے سردست یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا ہے جو بڑی بڑی پارٹیوں کے لیے میانواز شریف صاحب کے لیے آصف علی زرداری کے لیے اور دگر پارٹیوں کے لیے بڑا خطرے کا نشان تھا اگر بلے کا نشان عمران خان کے پاس رہتا ہے تحریک انصاف کے پاس رہتا ہے تو پھر دگر پارٹیوں کے جیتنے کے امکانات مزید کم ہو جائیں گے کل اللہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جس طرح کا فیصلہ ہے اس سے مسلم علی قنون کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے کوئی پرواں نہیں ہے کیونکہ عمران خان کی رہائی سردست نہیں ہو رہی زمانت گوکے ہو گئی ہے لیکن مسلم علی قنون کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی وجہ جو اس فیصلے میں بنی ہے وہ یہ ہے کہ جناب عطرم نرل صاحب جو ان کے گروپ کے جاج ہیں قاضی فائصہ کے ساتھی ہیں جس طرح کہ عمران خان کے خلاف جاجوں کا ایک گروپ ہے ان میں وہ بھی شامل ہیں ان کی طرف سے عمران خان کو معصوم قرار دیا گیا ہے جیسے عمران خان کو پہلے صادق اور امین کہا گیا تھا اب مسلم علی قنون کے حامی جاج کی طرف سے عمران خان کو معصوم قرار دیا گیا ہے سائفر کیس میں کل عطرم نرل صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ توجیہ پیش کریں کہ وہ تو میں نے اس موقع پر کہا تھا بہرحال عمران خان کے نام کے ساتھ اب جڑ گیا ہے صادق اور امین اور معصوم کل جو بھی فیصل آتا ہے وہ کل کی کل دیکھی جائے گی بہرحال اب تک یہی مسلم علی قنون کے لیے بہت بڑا ایک نائٹ میر بن گیا ہے خوف بن گیا ہے کہ عمران خان کو پریشانی کا باعث بن گیا ہے کہ عمران خان کو معصوم بھی قرار دے دیا گیا ہے بات ہم کہا رہے تھے بلے کے گرد انتخابات گھوم رہے ہیں سرے دستو یہی ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں لیکن عمران خان ابھی ہائی کورٹ میں جائیں گے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب عمر فاروق صاحب ہو سکتا ہے کہ عمران خان تحریک نصاب یہ معاملہ لے کر پشاور ہائی کورٹ چلی جائے وہاں پہ کسی حد تک ریلیف مل سکتا ہے وہ اس کے بعد ہائی کورٹ سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو تحریک نصاب کو بلے کا نشان واپس نہ دیں معاملہ سپریم کورٹ چلے جائے گا وہاں سے بھی کسی بہت بڑی امید کی توقع تو نہیں کی جا سکتی لیکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو انتخابی نشان پر لا واپس مل جائے تو پھر کیا ہوگا ہم بات کر رہے کہ انتخابات بلے کے گرد گھوم رہے ہیں اگر تحریک نصاب کو بلے کا نشان مل جاتا ہے سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا جائے گا اب تو بہت زیادہ تیاریاں ہماری ہو چکی ہیں بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں کیسے بلے کو ہم دوبارہ سے نشان کا حصہ بنا سکتے ہیں بیلٹ پیپر پر لا سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کا جاب آرڈر ہوگا تو پھر ایسا کرنا پڑے گا تو پھر کیا ہوگا پھر ان کے ہاتھ پھونپ پھولیں گے پھر معاملہ مزید آگے جائے گا انتخابات ہوتے ہوتے پھر رہ جائیں گے اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ انتخابات کچھ دنوں کے لیے موخر ہو جائیں گے ملتوی ہو جائیں گے آگے چلے جائیں گے پھر انتخابات سال ڈیڑھ سال دو سال تک پیچھے چلے جائیں گے اس وقت تک انتخابات نہیں ہوں گے جب تک یہ یقین ہی ہو جائے گا کہ تحریک انصاف واقعی پستی کی دلدل میں بھن چکی ہے اس کے جیتنے کا امکان نہیں رہا جب تک تحریک انصاف کے جیتنے کا امکان ہے انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں دوسرے صدر علوی کی طرف سے اپنے بیٹے کو انتخابی میدان میں افتار دیا گیا ہے صدر علوی کے بیٹے عواب علوی وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں کراچی سے انتخاب لڑیں گے دو سو اکتالیس سال کاؤنوں نے منتخب کیا ہے کاؤزات نامزدگی جمع کروا دیا ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں عمران خان کے لیے پسے پردہ کام کر رہا تھا اب میں سامنے آ گیا ہوں انتخاب میں حصہ لے نہ چاہتا ہوں تو پسے پردہ پردہ نشین رہ کر یہ کون سا کام کرتے رہے عمران خان کے لیے کیا عمران خان کو اس نوبت تک پہنچانے کے لیے عالی مقام سے وزارت عزمہ سے مقام لا مقام تک پہنچانے کے لیے پسے پردہ یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے بہرحال ان کی طرف سے عواب علوی بر وزن جواب علوی خواب علوی جناب علوی وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ہلکہ انہوں نے چونہ ہے دو سو اکتالیس کراچی تو صدر علوی کے اپنے بیٹے کی انتخابی مہم چلائیں گے جیسے طرح سے عواب علوی عمران خان کے لیے پسے پردہ رہ کر پردہ نشی رہ کر کام کرتے رہے اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ صدر علوی صاحب اپنے بیٹے کے لیے بھی انتخابی مہم چلائیں پسے پردہ رہ کر پردہ نشیدوں میں شامل ہو کر علوی صاحب کچھ نہ کچھ تو کریں گے لیکن علوی صاحب کے جو مخالفین ہیں کس ہوئی سے مخالفین ہے کہ صدر علوی اس طرح سے عمران خان کے خلاف کھڑا نہیں ہو گیا پریس کانفرز نہیں کی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا جس طرح سے بہت سے لیڈر ساتھ چھوڑ گئے ہیں وہ علوی صاحب کی ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں علوی صاحب کچھ کہیں یا نہ کہیں یا اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں ان کے خلاف نکال لیں گے ان کے بیٹے کو وہاں پہ ناکام کرنے کے لیے کیونکہ عباب علوی نے انتخاب لڑنا ہے عمران خان کے ٹکٹ پر جیسے اس کو ٹکٹ جاری ہوتی جیسے وہ انتخابی سرگرمیہ شروع کرتا ہے تو پھر دیکھنا پیپلز پارٹی کا مسلم لیگنون کا رخ کیس طرح سے ان کے خلاف ہوتا ہے کیس طرح سے توپے ان پر چلا دی جاتی ہیں داخ دی جاتی ہیں اگلی بات پھوڑی سکا لیتے ہیں اکثر مہنگل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ کیر ٹیکر حکومت نہیں ہے یہ انڈر ٹیکر حکومت ہے انڈر ٹیکر آپ کو پتا ہے ناظرین کون ہے انڈر ٹیکر ریسلر ہے بڑا ظالم قسم کا یہ ریسلر ہے اپنے مخالف کو کیس طرح سے پکرتا ہے اٹھاتا ہے گراتا ہے کیا کچھ کرتا ہے شاید اکثر مہنگل کا اشارہ بھی اسی طرف ہو کہ یہ حکومت کیر ٹیکر نہیں ہے انڈر ٹیکر حکومت ہے اور پھر اکثر مہنگل صاحب کو آج کل بہت بڑا گلا ہے شکوا ہے کہ کچھ بلوچ لوگ اسلامباد میں لاپتہ افراد کے لیے آئے بیٹھے ہیں انہوں نے احتجاج کیا ان کی گرفتاریاں ہوئیں آج یہ خبر آئی ہے کہ پچاس خواتین کو جو احتجاج کرنے کے لیے کوئٹہ سے اسلامباد آئی تھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو رہا کر دیا گیا ہے پولیس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان خواتین کو رہا کر دیا گیا ہے ان پر تشدد نہیں کیا گیا تشدد قائم سے کس نے پوچھا تھا بہارال یہ باتیں ہو رہی تھی کہ خواتین پر بھی بودوں پر بھی بچوں پر بھی وہاں پہ تشدد کیا گیا ہے کتنا تشدد کیا گیا ہے انڈر ٹیکر جو کہا گیا ہے اکثر مہنگل کی طرف سے اس سے یہ نظر آتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اکثر مہنگل یہ کہتے ہیں کہ شدیت شدد کا نشانہ بنایا گیا ہے خواتین کو بھی مردوں کو بھی بچوں کو بھی بودوں کو بھی جو لوگ بھی وہاں پہ احتجاج کے لیے موجود تھے حامد میر بھی یہی بات کرتے ہیں دیگر لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں ادھر آرف انوی اور وزیراعظم کاکر کے ماں بینگ رابطہ ہوا ہے دونوں نے فون پر گفتگو کی ہے اور جو سلوک کیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ افسوسناک سلوک اس کو قرار دیا گیا ہے دو بڑوں کی طرف سے کہا گیا ہے دو بڑوں کی طرف سے ایسا بیان جاری کیا گیا ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پولیس کتنا سچ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین پر ان لوگوں پر تشدد نہیں کیا گیا ہم بھی اسی پر یقین کرتے ہیں جو کچھ ہماری ریاست کہہ دیتی ہے ریاستی ادارے کہہ دیتے ہیں اسی کو ماننا چاہیے انڈر ٹیکر اگر اختر مینگل نے اس حکومت کو کہا ہے تو اس کی کوئی اور وجہ ہوگی اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور دیکھئے کہ پاکستان میں سیاست عمران خان کے گرد اور انتخابات بلے کے گرد گھوم رہے ہیں کہاں تک گھومیں گے عمران خان نے پوری سیاست کو گھما کے رکھا ہوا ہے اور بلے نے انتخابات کو گھما دیا ہے اللہ حافظ